ساتھ جی بنیادی سوال یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی رسالت کا آپ کی بیستت کا مقصد کیا ہے اور اسی کے ساتھ میں اس بات کو جوڑنا چاہوں گا ہمارے ہاں ایک دین کی سیاسی تعبیر ہے ایک صوفیانہ تعبیر ہے تو تذکیہ نافذ اصل ہے یا غلبہ دین اقامت دین اصل ہے یا دونوں ہی ساتھ ساتھ ہیں اس کو گرہ واضح کرنا چاہے دیکھیں قرآن کریم نے اللہ رب العزت کا انبیاء کو دنیا میں مابوس کر کے جو بھیجنا ہے اس کو بیان کیا ہے تو وہ دو طرح سے سامنے آیا ایک اللہ رب العزت نے خود بتایا کہ خدا وہ ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا ایک آیت یہ ہے اور ایک آیت وہ ہے جو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دعا مانگی اس میں بھی چونکہ عبراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اس کے آخر میں یہ ہی آیا کہ وہ ان کا آ کر تذکیہ کریں یہ قرآن کی آیتوں کا تلاوت کرنا یہ پیغمبر اسلام کا دنیا میں آ کر حق کا آوازہ بلند کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ عالیہ کا ان لوگ کے سامنے قرآن کو کھول کر بیان کرنا اس کی تفسیریں مبین کرنا اور ان کو آخرت کے بارے میں ڈرانا جو کچھ بھی تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کا تذکیہ نفس ہو جائے انسان ان تمام شیطانی خصلتوں سے پاک ہو جائیں جن سے ان کا نفس اور ان کے پیچھے جو لگا ہوئے شیطان ہے وہ دونوں اس کے اندر خرابیاں پیدا کرتے اور انسان جو ہے وہ خیر کا مجموعہ بن کے رہ جائے اب ایسے میں یہ دونوں چیزیں قرآن کریم نے بیان کی وہ علوم جو آپ کا تذکیہ نفس نہیں کرتے اور تذکیہ نفس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام کیا جائے تو اس میں آپ کو خدا کی یاد اور خدا کی ہدایات یہ یاد رہنی چاہیے کہ ایک دن مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور مجھے اپنی کلی زندگی کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں بتانا ہے کہ یہ میں نے کیسے گزاری ایک بات اور ہدایات یاد رہیں کہ مجھے اللہ نے کسی بھی چیز کے استعمال کرنے کے لیے کیا ہدایات دی ہیں کوئی بھی چیز کا استعمال ہے آپ اس میں اپنی کسی قابلیت کا یا پھر اس میں کسی آپ اپنی صلاحیت کا یا اس میں آپ کسی اپنے مادی وجود کا استعمال کرتے ہیں دنیا کے اندر تو وہ لازمی طور پر وہ اس کی ہدایات قرآن کریم نے دے رکھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت اور اپنے طریقے سے اور اپنے فیل سے اور اپنے کام سے پوری دنیا پر اس بات کو ایان کر دیا کہ یہ کام اس طرح سے سارا انجام دیا جائے گا یعنی ایک طرف کال ہے جو خداوند عالم کا کال ہے اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان پر کسی قسم کا ابحام نہ رہے جو کہا گیا اس کے مطابق نبی علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا اب کسی شخص پر کوئی ابحام نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے کوئی ایسی چیز اس کے سامنے دندلہ پن نہیں ہے بلکہ انتہائی کھلا اور صاف واضح سین ہے جس میں ہر چیز کے ایک ایک نکتہ کو دیکھا جا سکتا ہے تو پیغمبروں کا یہاں پر دنیا میں آنا یہ تذکیہ نفس کرتا ہے آخر جب یہ تذکیہ نفس ہوگا تو شر کی قوتوں کے مقابلے میں آپ کو کچھ تو کرنا پڑے گا یعنی شر نہیں ہوگا تو پھر تو تذکیہ کی ضرورت نہیں شر ہے تو تذکیہ کی ضرورت ہے تو تذکیہ فقط اپنے نفس کا نہیں کرنا تذکیہ جس جہان میں آپ رہ رہے ہیں جس زمین پر آپ بس رہے ہیں اس زمین کا بھی اتنا ہی آپ کو تذکیہ کرنا ہے لیکن اس زمین کا تذکیہ آپ کے وجودی تذکیہ کے اوپر منحصر ہے اگر آپ خود پاک ہیں تو زمین پاک رہے گی اگر آپ خود غلط ہیں تو زمین غلط رہے گی تو زمین شر کے مجموعے سے اب ظہر الفساد فی الورے والبہر کا منظر نامہ پیش ہے تو ایسے میں کیا ہے کہ افراد ہی ٹھیک نہیں ہیں تو یہاں پھر دو چیزیں اب جب آپ خیر کا مجموعہ ہو جائیں گے تو خیر کرے گا کیا کیا ان افرادی طور پر سارے خیر بیٹھے اپنے گھر میں رہیں گے نہیں خیر بھی شرکی طرح ایک استعمائی قوت اختیار کرے گا آج سرمایہ درانہ نظام آج مادیت دونوں ایک نظم میں پروئے ہوئے ہیں دونوں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں شرک کو مال تقویت دیتا ہے اور شرک مال کو تقویت دیتا ہے اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں دنیا بھر کی انڈسٹریز وجود میں آگئیں اور ہر گناہ کی انڈسٹریز وجود میں آئی اور وہ اب پورا علم بنا کر دنیا کو پیش کیا گیا اور پوری دنیا کے اندر وہ ایک قوت اور طاقت ہیں کہ اس کے مقابلے ایک آدمی رہ نہیں سکتا کھڑا نہیں رہ سکتا اب یہی شریعت حکم دیتی ہے کہ اب خیر کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے اگر خیر کے ہاں بھی بچے نہیں ہوں گے تو شرک تو انڈے بچے دیتا رہے گا تو اس کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے خیر کی مجموعی قوت کا نام جہاد ہے جب خیر اکٹھا ہو جاتا ہے اور رسول نے خیر کو اکٹھا کر کے دکھایا تیرہ سال کے بعد کہ خوب نبی علیہ السلام نے اس کو اکٹھا کیا اور بدر سامنے پیش آئی یہ خیر کا مجموعہ تھا جو بدر میں شرک پر غالب آ گیا اگر فقط تذکر نفسی تھا تو نبی علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم کیوں ہوا کہا گیا کہ اب آپ کے یہ لوگ تیار ہیں اب آپ ان کو لے جائیں یہ دو سو ہیں یا تین سو ہیں پھر آپ نے دیکھا نتیجہ خیر نے جب جہاد کیا خیر نے اقدام کیا خیر نے قوت پکڑی اور منظم قوت پکڑی اور اپنا تن من دھن سارے کا سارا لوٹا دی اپنے نبی کی راہ میں اور اپنی مال اپنی دولت اپنی جوانیاں اپنی خوبصورتیں اپنے بیوی اپنے بچے اپنے کاروبار اپنے کھیت اپنے کھلیان اپنے مویشی اور اپنی ذات انہوں نے ہر چیز اپنے نبی کو دے دی تو پھر خیر جب اس طرح کی قوت کے ساتھ حرکت میں آیا تو آپ نے دیکھا پھر پوری دنیا میں چار دانگے عالم خیر پھیل گیا اور اس خیر کا نتیجہ ہے کہ آپ مجھ سے آئے سوال کر رہے ہیں اور میں آپ کو آج جواب دے رہا ہوں اور لوگ وہ ہمیں سن رہے ہیں نمازیں پڑی جا رہی ہیں عبودیت کے اچھے مناظر نظر آ رہے ہیں اور ہر وہ آدمی جو یہ کہتا ہے کہ فریضہ اکامت دین فرض نہیں ہے آج اسی خیر کی وجہ سے وہ فریضہ اکامت دین کہ یہ بات کر رہا ہے آج وہ خیر جب بتایا گیا پھیلا آج تک چلا آیا نسل در نسل امانت کے طور پر وراست کے طور پر ہمارے پاس آیا تو آج جو منکر فریضہ اکامت دین ہے اس سے کہیے آپ بھی اسی خیر سے مستفید ہو کر تفسیریں لکھتے ہیں اسی سے بیٹھ کر آپ سوال جواب کرتے ہیں اسی خیر کا چرچہ کر کہ آپ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اسی خیر کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک طبقہ آپ کو اچھا جاننے لگا ہے اسی خیر کی برکت ہے کہ آپ نت نئی تفسیریں آپ سامنے لے کر آ رہے ہیں یہ خیر کی بدولت ہے کہ آپ اس خیر کا اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی کسی کے احسانات کو بھولا دے یا تو اسی طرح سے یہ لوگ چلتے آ رہے ہوں پھر تو ہمیں بات کرتے ہیں تو یہ اس ملک کے اندر بھی آئے تو صحابہ نے جہاد کیا تو یہ وہ خیر اکٹھا تو خیر اجتماعی فریضہ جو ہے وہ جب تک آپ سار انجام نہیں دیں گے آپ کا انفرادی تذکیہ کچھ نہیں کرے گا شر کا مجموعہ افراد آپ کو خیر پر بھی عمل نہیں کرنے لیں گے اب سادہ بات دیکھئے ہم لوگ اب ان نظریات پر بحث کریں آپ وہ جو وہاں پہ قانون پاس ہو رہا ہے جس کے اندر ساڑھے نو لاکھ اکڑ جو مسلمانوں نے وقف کی ہمارے بزرگوں نے وہ بزرگ یعنی ہمیں چودہ سو سال لگے ساڑھے نو لاکھ اکڑ رکبہ زمین پر جس میں کالجز یونیورسٹیز مدارس آپ کی وقف کی زمینیں کھیت کھلیان آپ کی بابری مسجدیں اس طرح کی بے شمار چیزیں ہمارے بزرگ آج وہ خیر کو اب وقف نہ کر کے جاتے تو آج مسلمانوں کا وجود بھی نہ ہوتا تو آج اس کو ایک قانون کے ذریعے سے مسلمان ختم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے شرکو کیا پڑی ہے اس لیے خیر کا اقدام خیر کوئی کٹھے ہونا منظم ہونا اور آپ دیکھیں جس دن خیر تھوڑا سا بھی بکھرا تو احد پیش آ گیا شکست اور فتح دو الگ الگ چیزیں تھی اور مسلمان فتح تھے ذرا بعد نظمی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ شکست ہو گئی تو رسول اللہ نے پہلا جہادی منظم کیا ہے بدر کی جو ترتیب رسول اللہ نے دیا ہے کاش کسی کو بدر دیکھنا نصیب ہوتا دنیا کے اندر کسی آدمی نے اگر بدر نہیں نہ جا کے دیکھا مکہ مدینہ کے اندر اس سے کہیں کہ وہ بد نصیب ہے احد کو تو ہر کوئی دیکھتا ہے لیکن بدر تو جا کے دیکھتا ہے کیسی نبی علیہ السلام نے پلاننگ کی ہے ادھر لوگ ایسے کھڑے ادھر سے اتریں گے ادھر سے چڑھیں گے یہ بارش ہو گئی ہے اب بارش والی جگہ پہ ہم نے کھڑے نہیں ہونا ہمیں پانی کی ضرورت پیغمبر نے وسائل اکتیار کی ہیں خیر کو اکٹھا کرنے کے لیے اور جہاد کرنے کے لیے تو فریضہ اکامت دین اسی تذکیہ کا آگے سے ایک پھل ہے جب آپ تذکیہ کر لیں گے اور تذکیہ والے افراد اکٹھے ہو جائیں گے ان پر جب جنگ مسلط کی جائے گی تو وہ اپنا دفاع کریں گے اور اگر وہ دیکھیں گے کہ باطل جو ہے وہ اگریسیو ہو کے ہماری طرف آنا چاہتا ہے تو تبوک کی طرح رسول اللہ اپنی فوج لے کے وہاں پہ جارہانہ پہنچ جائیں گے ان کے ہاں پہ تو دونوں طریقوں سے اسلام چل رہا ہے تو ہمارے ہاں یہ دو انتہائیں ہیں ایک لوگ وہ ہیں جو خلافت کے چکر میں فقط ریلیاں اور یہ سارے کام کر رہے ہیں اور جہاد خام خاکہ کر رہے ہیں دہشتگردی کے نام پر اور وہ خارجی ہو چکے ہیں ایک گروپ وہ ہے ایک گروپ ان مدخلیوں کا ہے اور یہ مداخلہ جو ہیں یہ اب کسی نام سے بھی دنیا کے اندر آئیں کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ ظالم فاسق فاجر کیسے ہی حکمران کیوں نہ ہو آپ اٹھو نہیں آپ اٹھو نہیں مطلب جیسے آج کل کہا کہ حسن صلی اللہ کا جنازہ پڑھنے سے لوگ خراب ہو گئے ان کے نکاح ہو گیا یہ ہو گیا تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ظالم حکمران ہیں مدخلی ہمیں یہ بتائیں کہ ان کے جنازے پڑھنے سے کل کو ان کا اسکالسک سعودیہ کا یا کوئی اور آدمی مر جاتا ہے تو یہ فاسق فاجر ان کے جنازے پڑھنے سے ان کے نکاح باقی رہ جائیں گے اس دنیا کے اندر دو انتہائیں ہیں اور دونوں انتہاؤں کی وجہ سے یہ بربادی ہو گئی کچھ لوگ صوفیہ ہو گئے اور جا کر نکل کر خان کا ہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خان کا ہی ہے فقت اندوہو دلگیری اندر ہی اندر رونا اللہ کو یہ کوئی نہیں کہ اندر اندر ایک آدمی رو رہا ہے اللہ کہتے ہیں کہ آن صبح حالی ہے اب صبح تلوار دے کر تم نکلو گے گھوڑے پر بیٹھے نظر آؤ اور رات کو مسلح پر کڑے نظر آؤ مومن کے لیے مسلح اور گھوڑا دونوں لازم ہیں مصحف قرآن کریم ایک ہاتھ میں دائم قرآن ہو یہاں پر ایک خاتون تھی بغلوں کی ان کا نام مجھے ذہن سے محب ہے اور ان کی قبر کے اوپر دائیں طرف قرآن مجید تھا اور بائیں طرف تلوار تھی خاتون ہوتے ہوئے خاتون ہوتے ہوئے علامہ اقبال نے اس پر پوری نظم لکھی ہے اس نے کہا کہ تو اپنی قبر میں لیٹی ہوئی اے جرت مند قوم کی بیٹی مغلوں کی بیٹی تھی شہزادی تھی یہ نہیں ہوتا کہ امیر آدمی کو دین ہی نہیں پہنچتا ہمارے ہاں تو ایک بن گئی نا بات غریبوں کے بہانے اور امیروں کی چلاکیاں انہوں تو برباد کر دیا نا تو ہماری تو شہزادیاں بھی اتنی اچھی اور نیر تھی باز کہ اس نے قرآن مرنے کے بعد شادی نہیں کی اور ایک طرف قرآن اور ایک طرف تلوار تھی اقبال نے کہا تو جاتی ہوئی یہ پیغام دے گئی ہے کہ قرآن تلوار کی حفاظت کرے گا کہ تلوار بے جا اور غلط نہ چلے اور ظلم کے لیے نہ چلے اور ظلم قرآن کی تلوار جو ہے وہ قرآن کی حفاظت کرے گی کہ کل قرآن پر کوئی حرف آئے گا تو قرآن مجید کی دفاع کے لیے تلوار چلے گی تو ہم دو الگ الگ تعبیرات کر بیٹھے ہیں ایک طرف تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف تذکیہ نفس ہے اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں ان کی فکر میں تضاد کتنا ہے یہ کہتے ہیں کہ صوفیزم غلط ہے مجھے تو حیرت آتی ہے کہ آپ جب کوئی نظریہ پیس کر رہے ہوں تو آپ کو چاہیے کہ اس کے اوپر کچھ میں اور مزے کی بات ہے کہ تذکیہ نفس پر یہ کتابیں لکھتے ہیں تو ان تذکیہ نفس کے اوپر جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ صوفیہ کی کتابوں سے کشید کر کے لکھا گیا ہے فلسفہ ہے ان کے اسابزہ نے بھی لکھی ہیں یہ بھی اسے پر زور دیتے ہیں تو نہ تو صوفیزم اور نہ ہی فقط خارجیوں کی طرح کا تکفیری جہاد جو اس وقت پوری دنیا پر ہے اب تو خارجی ہر فرقے میں ہو گئے پہلے تو خارجی ہوتے تھے کہ یہ الگ سے کوئی فرقہ تھا تو وہابیوں کو کہتے تھے اب ہر وہ فرقہ جو امت میں تفرقہ ڈالے اور اس تفرقے کا اشتہار بھی دے اور اس کا اشتہار بھی دے کہ ہم تفرقہ ڈالتے ہیں ہم نہیں کٹھے ہوں گے مسلمانوں کے ساتھ کسی اجتماع کے اندر تو یہ خارجی فکر کے لوگ ہیں تکفیری اور خارجی قسم کہ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے شیعہ سنیر یوبندی اہلِ حدیث وہاں بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے تو دو انتہاؤں پر ہمیں نہیں کھڑے ہونا چاہیے ایک وہ فقط تلوار کے ساتھ جہاد اور ایک فقط یہ اور کچھ اس کو جہاد بھی نفس تاکی رکھتے ہیں جہاد بھی سیف بھی ہے اور جہاد بھی نفس بھی ہے اور وہ جو حدیث ہے نکم بڑے جہاد سے چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہی یہ تو ویسی صحیح نہیں ہے یہ تو مولانا نے ٹی وی کے اوپر بھی اس کا مولانا مرحوم نے بیان کیا تو یہ انبیاء کا مقصد ہے کہ لوگ بندے بنیں خدا کے بندے بننے کے بعد ان لوگوں کا مقابلہ کریں جو لوگ دوسرے بندوں کو بندہ بھی بندہ دینا چاہتے اور اس کی بندگی کے درمیان میں بھی رکاوٹ بن رہے ہیں اب آپ دیکھ لیں تمہیں نظام ہی ایسا وضع کیا کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے یہ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ لوگ رہے کسی ایڈوانس کنٹری کے اندر ہیں اور باتیں ایمازون کے جنگلوں کی کرتے ہیں مجھے تو وہاں کے لوگوں کی طرح کرتے ہیں